اسلام علیکم آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک شورٹ ویڈیو ہے اور اس سے پہلے بھی ان ٹوپیس کے اوپر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اکثر ریلیٹڈ ویڈیوز میں بھی ان چیزوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آن لین چلتے ایک فراد کے بارے میں ہے آپ اسے فراد بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہم ہیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ ہے کیا آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوئے اگر آپ مثال کے طور پر یوٹیوب پر ہیں یا کسی بھی ایسے پریڈ فارم پر جہاں پر آپ کافی سکسیسول ہیں اور ذریعی بات ہے پھر آپ کا میل آئیڈی بھی ہوگا کونٹیک کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ مثال کے طور پر میں سٹوڈنٹ سے ڈیل کرتا ہوں ہم ڈیزائنز میں ڈیل کرتے ہیں پنچنگ اور ٹرابلنگ میں ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا میل آئیڈی ہے کونٹیک کے لیے یعنی کہ سٹوڈنٹ سے اور ہمارے کسٹمر سے رابطہ کرنے کے لیے میل آئیڈی دی جا ہوا ہے ویب سائٹ وغیرہ کے اوپر یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی حد تک سکسیسول ہوں گے یا اگر نہ بھی ہوں تب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا فراد ہو سکتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا مثال کے طور پر میں اپنا جی میل آئیڈی اوپن کرتا ہوں تو ابھی اس طرح کی میل مجھے کئی سالوں سے آ رہی ہے تو میں نے سوچتا کہ کیوں نہ آج اس کے اوپر ایک ملک کے ویڈیو بنا دی جائے کیونکہ بہت لوگوں کے ساتھ یہ فراد ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کی سمجھ بھوچ نہیں ہے یہاں بھی دیکھیں مجھے یہ ایک مورین کے نام سے کوئی آئیڈی ہے اس نے مجھے میل کی ہائے تو میں نے بھی اسے جواب میں ہائے میل کی کہ اس کو پھر مجھ سے بات کرنے ہوگی یا کون نہیں یا جو بھی اس کے بعد یہ اس کی مجھے میل آئی ہے یہ ایک کومن میل ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ کیا کرتے ہیں میں آپ اس کو مختصر صاحب کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح کی اور بھی بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں ان کے پاس ان لوگ کے پاس ان ہیککرز کے پاس ٹھیک ہے ابھی اس نے ایک میل مجھے اور بھی سینڈ کی تھی جس میں ایک لنک سینڈ کیا تھا میں نے کہہ رہا وہ ڈلیٹ کر دی اب میں بھی کہ میں اس لنک کے اوپر کلک کرتا تو میرا کاؤنٹ ہیک ہوتا یا ان کو پرسنل انفرمیشن ملتی ہے یا اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اب اس میں ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتا ہوں یہ زیادہ تر کرتے ہیں ہیکنگ ٹھیک ہے اب ہیکنگ کیسے کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں یہاں پہ اس نے مجھے کچھ لکھا تھا کہ یہ میرے بارے میں کچھ مزید جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں I will like to know more about you میں آپ کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہوں اب یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں یہ اس نے اتنی لمبی چوڑی سٹوری مجھے لکھے سینڈ کی ہے یہ ایکچولی ہیکر ہے اب ہوتا کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مختلف طرح سے ہیکنگ ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ یہ مجھ سے میری پرسنل انفرمیشن پوچھے گی طریقے طریقے سے یہ ظاہر تو اپنے آپ کو لڑکی چھو کروار یا میبی کچھ کو لڑکا ہو تو مجھ سے جب پرسنل انفرمیشن یہ لے لیں گے تو یہ ایزیلی میرا اکاؤنٹ ہیک کر سکتی ہے آپ کو پتہ جب ہم اپنا پاسلوڑ گرہ بھول جاتے ہیں تو پھر ہم سے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ ایڈسنس ہے یوٹیوب ہے چاہے وہ فیس بک ہے کوئی بھی ہے وہ پرسنل انفرمیشن مانگتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ جو ہے پاسورٹ جو ہے اس کو انلوگ کرنے کے لئے تو جب یہ میں ان کو اپنی پرسنل انفرمیشن دے دوں گا تو یہ ایزیلی میرا اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ یہ مجھے کوئی مطلعہ کہ لنک دیں اب میں تو اس کو یہ مجھے کہیں گے کہ یہ کسی اور چیز کا لنک ہے میں بھی کہ وہ ان کے لئے کوئی پرمیشن ہو میں اس لنک کے اوپر کلک کروں تو ان کو اس کے اوپر کوئی پرمیشن مل جائے اس سے بھی میرا اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی فراد ہوتا ہے وہ کیا کہ یہ کہیں گے کہ مجھے ان کو پیمنٹ سینڈ کرنی ہے ان کو پیمنٹ سینڈ کرنی ہے یہ بڑا کومنٹ سا فراد ہے آج کل جو آن لائن ہو رہا ہے یہ کہیں گے کہ میرے تھرو کرنی یا مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ان کو ستر لاکھ روپیہ سینڈ کرنے ہے کسی کو تو یہ بیس لاکھ مجھے دینے کو کہیں گے کہ بیس لاکھ آپ رکھ لیں باقی پچاس لاکھ آگے آپ نے سینڈ کروانی آئے کہ یہ ڈریکٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح کا لالچ دے کہ اس چکر میں بھی یہ پرسنل انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ بھی آپ کو ہم نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہے اپنا نام بتائیں ریٹو بٹ بتائیں یہ بتائیں وہ بتائیں ایسے کیسے تو پرسنل انفرمیشن لینے سے ہوتا کیا ہے کہ یہاں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں یا اسی طرح کہ وہ بہت سے فراد ہے آپ کو وہ بے بکو بنا کے آپ سے پیسہ بھی لوٹ سکتے ہیں تو یہ آج کل بہت ہی ملکہ کومن قسم کے فراد آن لین چل رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آن لین کام کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو ان کے ساتھ یہ فراد ہو بھی جاتا ہے کیونکہ جب انسان لالچ کرتا ہے تو لالچ جو ہے وہ اکل کو کھا جاتا ہے پھر اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا اور لالچ کے چکر میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں تو بہرحال یہ کافی عرصے سے میلز وغیرہ آ رہی تھی ان چیزوں کو جانتے تھے تو میں نے سوچا کہ تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہو ٹھیک ہے جب پہلی دفعہ کسی کے ساتھ جب ہمارے ساتھ بھی پہلی دفعہ ایسی کچھ چیز ہوتی ہے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کئی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپس میں یہ وہ چیزیں کافی عرصے سے ہیں تو آج ان چیزوں کے بارے میں اتنی نولیج آئے اون لین ارننگ میں ویسے بھی الحمدللہ میرا تقریبا کچھ دس سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے تو پہلے ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا جو آج ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس ٹوپک کے اوپر آج میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نے ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ باقی سب بھائی بھی ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں اور ان سب ہیکرز وغیرہ سے ان فراد باز لوگوں سے ایزیلی بچ سکیں یہ ساری تصویریں جو ہیں یہ انٹرنیٹ سینوں نے کہیں سے لی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھیں پوری سٹوری بنا کے سینڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں یہ انہوں نے کوئی ٹائپ کر کے مجھے سینڈ نہیں کیا یہ پلگین ہوتے ہیں پلگین کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ میل آئیڈیو ڈونڈ ڈونڈ کے ایک ایک بندے کو سینڈ نہیں کرتے یہ ایک کلک کے اوپر کئی کئی لوگوں کو میل سینڈ کر دیتے ہیں اور ایک چیز اور اگر ہم ان کو کوئی رپلائے کریں گے تو وہ ہمیں اس کا جواب نہیں دیں گے بلکہ یہ فکس ہوتا ہے مثلا کہ انہوں نے مجھے ایک میل سینڈ کی ٹھیک ہے اگر میں ان کو کوئی بھی میل سینڈ کرتا ہوں میں ان سے کچھ اور پوچھوں تو وہ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے جو میل آلریڈی ان کے پاس آگے تیار ہے وہ آٹومیٹکلی مجھے سینڈ ہوتی چلے جائے گی یعنی کہ ملتی جلتی میل انہوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ جو بھی ان کو رسپونس دیتا ہے یعنی کہ رپلائے کرتا ہے اس کو آٹومیٹکلی اگلی میل ان کی جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی ہے یہ مینوالی ہر کسی کو الگ الگ سے رپلائے نہیں کرتے یہ کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے یہ ریبورٹ ہیں ریبورٹ یعنی کہ جو آٹومیٹکلی کام کرتا ہے وہاں پہ پیچھے ہیومن نہیں ہوتا بندہ نہیں بیٹھا ہوتا یہ سوٹویر ہوتا ہے جو لوگوں کو میل سینڈ کرتا ہے جس کا رپلائے آتا ہے اگلی میل اس کو آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح شورٹ کٹ طریقے سے کام کرتے ہیں پیچھے ان کے پاس پورے پلگین موجود ہوتے ہیں یہ ان کا پلیٹ فارم ہے اور اس طرح اور بھی بہت سے فراد ہیں جیسے کہ میں کافی چیزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں جیسے کہ ایڈ سینڈس اکاؤنٹ جس کا پاپولر ہو جائے اس کو وہ فراد باز میل کرتے ہیں ایڈ سینڈس کا لوگو اس جیسا لوگو بنا کر کہ آپ کا جو ایڈ سینڈس اکاؤنٹ وہ بین کر دیا گیا کیونکہ آپ نے سپینڈ نہیں کیا خرچ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اور بھی اس طرح کہ بہت سے فراد ہیں ان کے اوپر آلریڈی بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اوپن بھی کریں چینل کو اس کے اوپر میک منی میں جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں گے تو ان میں اس طرح کی ساری چیزیں میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو یہ آج کی ہماری ایک شورٹ ویڈیو تھی کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا تو اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجئے گا اور خود تو آپ نے یہ چیز سیکھی ہے اس چیز کو سمجھا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اس ویڈیو کو فیس بک پہ ویڈس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود تو سیکھ لیتے ہیں جو چیز ہمیں اچھی لگے ٹھیک ہے لیکن آگے ہم کسی کو نہیں بتاتے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں تو انشاءاللزیز نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ